سو فرنڈز بائننس ایک چینج کو لانچ پول پہ ایک نیا پروجیکٹ آ چکا ہے آئی او ڈاٹ نیٹ کے نیم سے جہاں پہ ہم بی این بی یا پھر ایفٹی یو ایسٹی کو سٹیک کر کے ان کا ٹوکنز حاصل کرنے والے ہیں مگر ہمارے لیے یہاں پہ ٹویسٹ کیا ہے جہاں پہ ہم زیادہ پروفٹ دے سکتے ہیں تمام چیزوں پہ بات ہوگی مگر اس سے پہلے یار کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں نہیں پتا ہے کہ بائننس ایک چینج کو پر اکاؤنٹ کیسے کریئٹ ہوتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو مختصر طریقہ گار بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے ایک لنک ملتا ہے سیمپل آپ لوگ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے کیسا پیج آ جاتا ہے یہاں پہ آ کر آپ نے اپنا کوئی بھی ایک ایمیل ایڈریس دینا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے آپ کے اس ایمیل ایڈریس کے اوپر ایک کوڈ آتا ہے آپ اس کوڈ کو جہاں پہ پٹ کریں گے نیکسٹ پہ کلک کریں گے پھر یہ آپ سے کہتا ہے کہ جہاں پہ اپنا جو پاسورڈ ہے وہ سیٹ کیجئے آپ یہاں پہ پاسورڈ کچھ بھی دے سکتی ہیں مگر ایک لیٹر اس میں بڑا ہونا چاہیے اور کسی بھی قسم کے ایک سپیشل جو کریکٹر وہ ایڈ ہونا چاہیے نیکسٹ پہ کلک کریں ہمارا جو اکاؤنٹ ہے کچھ اس طریقے سے ریڈیو کر آ جاتا ہے پھر سا آپ کو نیکسٹ پہ کلک کرنے کے لیے کہتا ہے یہاں پہ کلک کر دیں گے آپ اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ آ کر KYC کرنی ہوتی ہے آپ جس بھی کنٹری سے ہیں آپ اسے وہ بتائیں گے آپ کا جو لائسنس ہوگا یا پھر آپ کا گورنمنٹ ایچو جو آئیڈی کارڈ ہوگا آپ یہاں پہ وہ دیں گے کنٹینیو پہ کلک کریں گے آپ کا جو KYC کا پروسس ہے اتنے ہی ہوتا ہے اب اگر میں آپ لوگوں کو اپنے main account پہ login ہو کر دکھاؤں کہ یہاں پہ آپ اپنے لیے جو security ہے وہ کیسے add کر سکتے ہیں ہم اپنے ایک اور account پہ آ جاتے ہیں next پہ کلک کریں پھر سے next پہ کلک کریں اب میں نے یہاں پہ اپنی دو security لگائی ہوئے authenticator app اور email یہاں پہ آپ لوگوں نے کیسے لگانا ہے میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم یہاں پہ اپنا code add کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں email کا code یہاں پہ add کرنا ہے دونوں code ہم نے یہاں پہ دے دیئے اب جب آپ لوگوں کا account یہاں پہ اس طریقے سے ready ہو جاتا ہے تو آپ کو یہاں پہ account کو option ملتا ہے یہاں سے بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ اس جگہ پہ آتے ہیں یہاں پہ اپنے account کو option ملے گا اس پہ کلک کر دیجئے second number پہ آپ کو security کو option ملتا ہے اس پہ کلک کیجئے یہ تمام کام جو ہے آپ کی KYC ہونے کے بعد میں ہوتا ہے اب اس جگہ پہ آ کر آپ کو اپنا جو authenticator app ہے آپ google سے download کرتے ہیں اس کے ساتھ میں link کر لیتے ہیں آپ کو جو email address ہے وہ یہاں پہ verify ہونا چاہیے آپ یہاں پہ اپنا phone number add کرتے ہیں اور پھر آپ کا جو account ہے 100% secure ہو جاتے ہیں مطلب کہ جب بھی یہاں سے فاند withdraw کریں گے تو آپ کو یہاں پہ تینوں جو securities ہیں دے رہی ہوتی ہیں تو account creation کے لیے اتنا ہی میرے خالصہ کافی ہے اگر پھر بھی کسی قسم کا confusion ہے آپ مجھے comment کریں گے تو definitely میں آپ لوگوں کو answer کر دوں گا جہاں پہ ہمیں ان کے launch pool پہ IO token مل رہے ہیں launch pool جو ہے basically ان کا ایک ایسا platform ہے کہ جہاں پہ نئے tokens نئے project list ہونے کے لیے آتے ہیں آپ یہاں پہ bnb یا پھر جو بھی required crypto ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ fd usd بتایا ہے اسے stake کرتے ہیں اس کے reward میں ہمیں اس specific project کا token وہ حاصل ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پہ جو بھی crypto بتائی جاتی ہیں انہیں ہمیں یہاں پہ stake کرنا ہوتا ہے اور جب reward ہمیں مل جاتا ہے اس کے بعد ہماری جو staking amount ہوتی ہے staking crypto ہوتی ہے وہ ابھی ہمیں واپس مل جاتی ہے آپ یہاں پہ 85% تک profit کیسے لے سکتے ہیں اس کا کیا trick ہے وہ بتاتا ہوں اور اگر ہم بات کرتے ہیں ابھی اس project کے حوالے سے تو یہ دیکھیں بائننس والوں نے ہی اس project کے ہمیں کچھ information دی ہے کہ basically IO جو project ہے یہ decentralized AI computing cloud platform ہے جو کہ ہمیں GPU کی services دیتا ہے اور machine learning میں help out کرتا ہے اب یہاں پہ انہوں نے ان کے کچھ functions بتائیں ہیں مگر میں آپ لوگوں کو اس کے جس دو functions بتاتا ہوں باقی آپ لوگوں نے یہاں سے آکر خود سے study کر لے رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ IO ecosystem میں رہتے ہوئے جتنی بھی purchasing ہوں گی جتنی بھی transaction fees ہوں گی جتنا بھی یہاں پہ computing power ہوگا deploying GPU clusters ہوں گے اس کے لیے جو payment ہے وہ ان کے IO جو token ہے اسے میں ہونے والی ہے پھر یہاں پہ ایک جو facility ہے وہ دوسرے users مطلب کہ ہمارے جیسے users کے لیے بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہم GPU کی سفصید دیتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ ہمارا idle GPU مطلب کہ جو GPU use نہیں ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں اسے use کر کے آپ لوگ یہاں پہ staking کر سکتے ہیں خود کے جو node ہیں انہیں run کر کے IO جو tokens ہیں حاصل کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ آپ کو O cloud IO worker O ID IOG network IOG framework کی تمام صوریت ملتی ہیں جس کے لیے میں یہ جو link ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی description میں دے دوں گا اچھے سے پڑ سکیں سو فائنلی فرنڈز بات کرتے ہیں ہم بیننس ایک چینج کے لانچ پول پہ موجود IO.net token کے حوالے سے جو کہ اس لانچ پول کے اوپر پچپن نمبر کا پروجیکٹ ہے یہاں پہ آپ کو بتایا ہے اور اس کی جو لسٹنگ ہے آج سے تین دن اور سولہ گھنٹے کے بعد میں ہونے والی ہے مطلب کہ تب تک ہم یہاں پہ یہ جو rewards ہے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی جو لسٹنگ ہے وہ یو ایسٹی ٹی پیئر میں بی ٹی سی میں بی این بی میں ایف ڈی ایو ایسٹی اور ٹی آر وائے میں ہونے والی ہے لانچ پول کے لیے یہاں پہ جو token ہے وہ total supply کا 4% ہے اور جو initial circulating supply ہے وہ یہاں پہ انہوں نے 19% بتائی ہے اب جو میں نے آپ لوگوں سے tricky بات کی تھی کہ جہاں پہ ہم ان کے زیادہ tokens حاصل کر سکتے ہیں زیادہ reward لے سکتے ہیں stake بی این بی stake ایف ڈی ایو ایسٹی کی جو دو option آپ لوگوں کو ملتے ہیں اگر آپ کے پاس بی این بی ہے تو definitely آپ لوگوں کو بی این بی ہی stake کرنا ہے اس کی reason یہ ہے کہ بی این بی stake کرنے پہ آپ لوگوں یہاں پہ 85% تک reward ملنا ہے اور اگر آپ لوگ یہاں پہ ایف ڈی ایو ایسٹی stake کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں یہاں پہ صرف 15% reward ملنا ہے تو آپ لوگوں نے ہر صورت پہ یہاں پہ بی این بی ہی stake کرنا ہے اور ایک بات یاد رہے جیسے ہی بنیس ایک چینج کو launch pool پہ یا پھر mega drop پہ کوئی project آتا ہے بی این بی stake ہوتا ہے بی این بی lock ہوتا ہے تو بی این بی کی جو price increase ہو رہی ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس بی این بی holding میں ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ ایک اچھا خاصا profit جو ہے حاصل کر سکتے ہیں بہرحال آپ یہاں پہ آنے کے بعد آپ کے پاس میں یہ جو stake بی این بی کو option ہے اس پہ click کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس میں بی این بی نہیں ہے آپ اس سے کرنا چاہتے ہیں تو اسے بھی آپ لوگ اپنے پاس میں open کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے یہ ایک page آ جاتا ہے جہاں پہ آ کر آپ اپنے بی این بی کو یا پھر fd usd کو stake کر سکتے ہیں آپ کے پاس میں جتنا بھی بی این بی ہوگا وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا تو آپ نے وہاں سے چکنا بھی بی این بی stake کرنا ہے وہ select کیجئے stake پہ click کیجئے جیسے ہی آپ کا time period up ہو جاتا ہے جب یہ time یہاں سے ختم ہو جاتا ہے آپ کو redeem کا option ملے گا اس پہ click کریں claim reward پہ click کریں حاصل شدہ tokens کو آپ لوگ list ہوتے ہی sale کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ fd usd کو stake کرنا چاہتے ہیں same طریقہ کہا رہے اس پہ click کرتے ہیں آپ کے پاس میں جتنا بھی fd usd ہوگا اسے select کریں گے stake پہ click کریں گے جب آپ کا time over ہو جاتا ہے redeem کریں گے claim reward پہ click کریں گے اور حاصل شدہ tokens کو آپ لوگ sale کر پائیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے کسی بھی قسم کا confusion ہے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے ہمیں comment کر کے بتائیں so that ہم آپ لوگوں کی خیلپ کر سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیں جب نے خیال رکھی بہت شکریہ اللہ حافظ